جب سے منوشے نے اس اسیمت انترکش کو دیکھنا شروع کیا ہے تب سے ہی منوشے جاتی کو ایک پرشن پریشان کرتا آ رہا ہے کیا ہم اس اسیمت انترکش میں اکیلے ہیں یا نہیں دونوں ہی سمبھاونائے بھیانک ہیں دوستو اس اپیسوڈ میں ہم جانیں گے کی کیا ایلینز واسطب میں موجود ہیں یا یہ سجھاو دینے کے لیے کئی سبوت ہیں جو ایلینز کے موجودگی کو درشاتے ہیں سیٹی یعنی سرچ فور ایکسٹر ٹیرسٹیل انٹیلیجنس ایک ایسی سنستہ ہے جو کی دشکوں سے ایلینز پر ریسرچ کر رہا ہے انیس سو اکسٹھ کے پہلے سیٹی بیٹھک میں ڈاکٹر فرینک ڈریک نے ایک ایکویشن یعنی سمیکرن پرستوت کیے جس کے سہایتہ سے انترکش میں موجود ایلینز سبھہتاؤں کا انمان لگایا جا سکتا تھا اپنے سمیکرن سے ڈاکٹر فرینک ڈریک نے یہ ثابت کیا کہ انترکش میں ایلینز واسطب میں موجود ہیں سیٹی کے ویگیانکوں نے مکھے روپ سے ایلینز سبھہتاؤں کے ریڈیو سنکیتوں کو تالاشنا جاری رکھا اور سن انیس سو ستتر میں اوہیو کے ویگیانکوں کو انترکش سے ایک آسچرے جنک ریڈیو سگنل ملا جس کا نام واؤ رکھا گیا کئی ورشوں تک ویگیانک واؤ سگنل پر ریسرچ کرتے رہے لیکن اس سگنل کو نہ تو دوبارہ ڈیٹیک کر پائے اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی جانکاری حاصل کر پائے شودکرتہ چالز فورٹ اور ایریچ وین مانتے ہیں کہ ہم اپنے پراشین کال میں ایلینز دوارہ سمپرک کیے جا چکے ہیں سن 1947 میں روزویل آرمی ائر فیلڈ گھوشنا کرتا ہے کہ ایک یو ایفو نیو میکسکو میں دلگھٹنا گرست ہوا ہے اس کے بعد امریکہ میں اسطحط ایریا 51 میں کئی پرکار کے انترکش یان پرکشن ایلین شوو پر پرکشن ایوم کئی پرکار کے ایلین گتیویدھیاں دیکھی گئی لیکن آدھیکارک طور پر پشٹی نہیں ہونے کے کارن ان سبھی گھٹناوں پر پردہ ڈال دیا گیا اور یہ سبھی گھٹنایں رہش سے بن کر رہ گئی دنیا میں ایسے ہی کئی جگہوں پر ان آئیڈنٹیفائیڈ فلائنگ اوبجیکٹس دیکھے جانے کی گھٹنایں سامنے آتی رہی جس میں سے کئی گھٹنایں آج تک رہش سے بنی ہوئی ہے سٹیفن ہاکنگ جیسے پرمک بھوتک ویگیانی مانتے ہیں کی ایلین موجود ہیں لیکن یہ بھی کہتے ہیں کی ہم ابھی تک ایک ادھیک انت سبھیتہ سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے دوستو ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور شیئر جرور کریں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ ہمارے نئے ویڈیو دیکھ سکیں سب سے پہلے ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار